ہریانہ ویدان سبا چناب میں ہار کے بعد کانگریس ای وی ایم کی گربڑی کو مدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس پر پور منتری انیل ویج نے تنج کسا ہے بھاجپا میں مکھے منتری پدھ کو لے کر بھی انہوں نے سیدھے کہا ہے کہ وہ مکھے منتری بننا چاہتے ہیں اگر آلہ کمان چاہے گی تو وہ ضرور بنیں گے کانگریس کی قراری ہار کے بعد پرتیاشیوں کی ناراضگی سامنے آنے لگی ہے خاص کر ان سیٹوں پر جہاں کانگریس کے ہی باغی امیدواروں کے قارن کانگریس کی ہار ہوئی ہے انہی میں امبالا کینٹ کی سیٹ بھی ہے یہاں پر کانگریس نے کماری شیلجا گھٹ کے پروندر سنگھ پری کو ٹکٹ دی تھی جس کے قارن کانگریس کی چترہ سروارہ یہاں پر باغی امیدوار کے طور پر کھڑی ہوئی تھی نارنول زنگھانہ روڈ پر گہلی کے پاس بھاری ماترہ میں عوید پٹھاکے پولیس نے برامت کی ہیں گاڑی چالک کے پاس سے پٹھاکوں کا کوئی پرمیٹ یا لیسنس نہیں تھا پولیس نے معاملہ درش کر کے کاروائی شروع کر دی ہے ہروتک کے آئی ایم ٹی تھانک شیطر کے مور کھیتی مور پر بدوار رات ایک دردناک حادثہ ہو گیا سڑک پر اچانک آئی نیلگائے سے ٹکرا کر ایک بائیک سواریوک کی موت ہو گئی مرتک کے پہچان روڑکی نوازی نریندر کے روپ میں ہوئی ہے یہ کنسالہ سے اپنے گام لوٹ رہا تھا روتک کے قلعہ محلہ نوازی پرچون بپاری چندر پرکاش کے ساتھ سائیبر اپرادیوں نے دو لاکھ چھانویں ہزار پے کی دھوخہ دلی کی ہے چندر پرکاش نے پرانی سبجی منڈی تھانے میں شکایت درش کروائی ہے کہ سائیبر اپرادیوں نے گروسری کا آرڈر کینسل ہونے کے بہانے انہیں ایک فرضی لنک بھیجا اور جیسے ہی اس نے لنک اوپن کیا یس بینک کے کریڈٹ کارڈ سے اس کے پیسے کٹ گئے روتک میں ایک چناب مدگڑنا کے دوران جات سنستہ کے پاس بھیل کو روکنے اور ویڈیو گرافی کا ویروت کرنے پر کانگلیس سیوہ دل کی نیتری سودیش ہڈا پر پولیس کرمیوں سے مارپیٹ اور سرکاری کام میں بادہ اتمن کرنے کا حروب لگایا گیا ہے اور معاملہ دلچ کیا گیا ہے کٹنا کے بعد مہلا نیتری نے ہیڈ کانسٹیبل کرمویر کو تھپڑ مارا تھا ہریانہ کے جمنہ نگر صدر تانک شیطر کے تاجک پرگاہ میں تیز دھار ہتھیا سے پچاس سال کے شیش پال کی ہتھیا کر دی گئی آروپ اسی کے بیٹے جگوندر پر لگا ہے پولیس نے مرتک کے بیٹے پر ہتھیا کی آروپ میں کیس درچ کر کے کاروائی شروع کر دی ہے ہریانہ کے پانی پچ شہر کے گڑمنڈی بازار میں معمولی کہا سنی کو لے کر ایک یوک نے اپنے ہی پڑوسی کی برف توڑنے والا سوا گود کر ہتھیا کر دی جبکہ اس کے بھتیجے کو گمبھیل روپ سے گھائل کر دیا اس کے بعد سے آروپی موقع سے فرار ہو گیا یوک تین بچوں کا پتہ تھا جبکہ اس کا بھتیجہ ابھی گمبھیل روپ سے گھائل ہے ہریانہ کے رائس میلرز کی ہرطال کے کارن کئی دنوں سے دھان کی خرید نہیں ہو پا رہے تھی اور منڈیوں میں انہاج کے ڈھیر لگے تھے کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بدوار کو رائس میلرز نے ہرطال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آج سے دھان کی خرید سو چارو روپ سے چلنے کی امید ہے دلی میں یوک کو گولی مار کر بھاگے دو یوک ہریانہ کے سونی پت کے کھرگودہ کھیتر میں حادثے کا شکار ہو گئے راہگی فورویلر چالک نے دونوں کو ہسپیٹل پہنچا ہسپیٹل میں چکتسہ کو اسواست ویباہ کے کرمچاری اپنچار کرنے لگے تو ان کے پاس سے پسٹول اور میگزین ملنے سے ہر کمپ مچ گیا اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی اور پولیس نے پھر ان دونوں کو گرفتار کر لیا موسیقی